اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فروغ جاوید آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ فیصلیز میں اس ٹیم کمرشلز کے حوالے سے کافی ایکٹیوٹیز تیز ہو گئی ہیں بڑے کمرشل جو پروجیکٹس ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ چوڑی مجید صاحب کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ریزڈنشل پروجیکٹس اس میں ان کے ساتھ اسلام آباد کی جو کریم ہوتی ہے اسلام آباد کی جو بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بڑے جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں وہ اپنے پروجیکٹس وہ جائے نا چوڑی مجید صاحب کے جو کوئی بھی نیا ہاؤسنگ سسائٹی ہوتی ہے اس میں وہ بناتے ہیں اور ان کو کانفیڈنٹ ہوتا ہے ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ایزی لی جائے نا یہاں پہ چیز بنا کے ایک تو وہاں پہ ان کو کلائنٹس وغیرہ میں آنے میں کوئی پرابلم نے کیونکہ اس کی پروجیکٹس ہی جتنے بھی پروجیکٹس ہے جو مجید صاحب کیونکہ لوکیشن بہت زبردست ہوتی ہے اور لوکیشن اچھے ہونے کی وجہ سے کلائنٹس بھی جو ہے نا یا جو ٹریفک ہے وہ بھی یہاں پہ ایزی لی کمیشل کمیشل پروجیکٹس میں آ جائے کریں گے اس وجہ سے فیسر ایز میں بہت ایکٹیوٹیز چارنی ہے کمیشل ایکٹیوٹیز چارنی ہے کمیشل بن بھی رہے ہیں تو کافی سارے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر کوئی بندہ پلوٹس نہیں لے سکتا اور پلوٹ لے کے پھر اس کے بعد اس پر گھر بنانا سٹرکچر بنانا پھر اس کو فنش کرنا یہ بڑا کوسٹلی ایک فنومنہ ہے اس کو جانب اس کو افورڈ ہر کوئی نہیں کر سکتا اور جیسا کہ آنے والے جنوں میں آپ کو پتا ہے کہ مزید جانب وہ مہنگائی ہونے جا رہی ہے اور میٹریل کوسٹ وہ ڈے بے ڈے بڑھڑ ہے تو زیادہ تر لوگ جو پاکسانیز ہیں جن جو باہر کی گھنٹیز میں محنت مزدوری کرتے ہیں لیبر ورک کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھی سوسائیٹیز ہیں اس کے اندر ہم گھر وغیرہ یا اپارٹمنٹ انسالمنٹ پر ہو جائے یا پھر کوئی شاپ ہو جائے جس کی رینٹل ویلیو ہمیں پر منت آئے اس طرح کی چیزوں میں انویس کر کے تو وہ زیادہ کونفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کو لیے ذرا ایزی بھی ہوتا ہے تو فیصل ایلز میں میں کافی سر پروجیکٹس ہیں تو فیصل ایلز میں میں جو ریکمینڈ کروں گا وہ سب سے پہلے فیصل جیورز کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ فیصل جیورز میں آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے فیصل جیورز اس وجہ سے آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ وہ چیز ریکمینڈ کرتا ہوں جو سب سے زیادہ سیف ہو انویسمنٹ پینٹ ایو سے جس میں رسک فیکٹر بڑا کام ہو تو فیصل جیورز 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 مجید صاحب کا اپنا پروجیکٹ ہے ان کا جہنا وہ ایک لیگیسی ہے ریال سیٹ کی فین میں ان کا بڑا ایکسپریئنس ہے اور جب وہ اتنے بڑے لیول پر ایک پرسنیلٹی اپنا پروجیکٹ جب ڈیلیور کر رہے ہیں اور اپنے ہی ریزیڈنشل ہاؤسنگ سوسائیٹی میں تو یہ ایک بڑی یعنی کانفیڈنٹ ہوتا ہے انویسٹر کا بھی اور ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے لیے بڑا ہیزی ہوتا ہے اس کو سیل آؤٹ کرنا بھی اور اگر وہ چیزیں آئیں تو ری سیل میں بھی اس کو ہم آرام سے پروفٹ بھی دلواز سکتے ہیں انڈ اگر کوئی نیا ڈیویلپر ہے یا کوئی پرائیوٹ ڈیویلپر ہے جس کا اتنا بھی نام نہیں ہے تو اس طرح کانفیڈنٹ لیول بندے کا اتنا نہیں ہوتا اس وجہ سے اس کی بجائے ہم جائے نا وہ آپ کو ریکیمنٹ کریں کہ فیصل جیوز میں فیصل جیل جیسے بڑے پروڈیکٹ میں فیصل جیل جیسے بڑا لیول کا کمرشل پروڈیکٹ بننے جا رہا ہے تو یہ ٹوٹل اس کا ایریہ جو ہے وہ بائیس کنال ہے اور بائیس کنال ایریہ ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو مختلف آپ کے پاس ہوں گے جس میں آپ کے پاس شاپس ہوں گی شاپس میں آپ کو جائے نا وہ آم جو برینڈز ہائر کرتی ہیں شاپس فائیونڈر سکیئر فیٹ کے حساب سے ون تھوزن سکیئر فیٹ بھی ہیں فوڈ کوٹس کے فوڈ کوٹس کی بھی شاپس ہیں تو ایک تو یہ انشاءاللہ ہم بوکنگز بھی دیں گے اور آپ کو فیسیلیٹی بھی دیں گے ابھی اس کی لانچنگ نہیں ہوئی اور جیسے اس کی لانچنگ ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو لازمی جائنا اس پلیٹ فارم کی ذریعہ آپ کو ان فارم کریں گے ایک تو کمرشل پر یعنی کہ شاپس کے والے سے دوسرا یہ ہے کہ اپارٹمنٹ کے بڑے لگزری اپارٹمنٹ ہوں گے ان میں ون بیڈ ہوں گے اور اس کے علاوہ بڑے ہالز بھی ہوں گے اور تیسری جو چیز ہے وہ سب سے بارٹنٹ وہ ہے کارپورٹ آفیسز ان کے جائنا وہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں آ رہے ہیں جو کہ نیو ڈیزائن کے حوالے سے ہوں گے اور ان کا جو لیول آف کنسٹرکشن بھی بڑی زبردست ہوگی تو یہ ایک نئی چیز لے کر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹیکسلا راول پرنڈی اور جو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ زون ڈو ریل سیٹ کی جو اسلام آباد کی زون ڈو بنتا ہے اس میں اتنے بڑے لیول کا پروجیکٹ جی سیون کے بعد یہ ہی بنانے جا رہے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ جی سیون کو بھی اس سے بھی زیادہ بڑا پروجیکٹ آنے والے دنوں میں ہو تو آپ کو بتے یہ ہے یہ جب اچھے پروجیکٹ اچھی چیز جب لانچ ہوتی ہے تو اس کا ٹائم بڑا شورٹ ہوتا ہے پھر بعد میں گلے بھی ہوتے ہیں شکوے بھی گلے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بھوکنگ نہیں کروا گی تھی اور جینا ٹائم گزر گیا ہے اور آپ نے جینا اس ٹیم تو اس سے اس کا بہترین طریقہ کار ہی ہے کہ اگر کسی بھائی نے اتنے اچھے پروجیکٹ میں اتنے بڑے لیول کی پروجیکٹ میں کمرشل پروجیکٹ میں اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ ابھی سے ہمارے ساتھ جوڑ جائے ابھی سے جائے نا وہ ہمارے ساتھ دوسرے لفظ میں سلام دعا رکھنا شروع کر دے اور ہمیں جو ہم ایک ویچول لسٹ بنا رہے ہیں جو جو کلائنٹس اس پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اور جو لینا چاہ رہے ہیں اچھی چیز تو ہم ہم اس کی لسٹ بنا دیں گے اور ساتھ میں ان کا نمبر موبائل نمبر بھی نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ جیسی اس کی لانچ ہو جائے گی تو ہم ان کو کالز کریں گے پھر فردر جو پروچیکٹ جو پروسس ہے اس میں ہم انیشل ٹوکن ٹوکن منی ہوتا ہے چیزوں کو آن بورڈ لینے کا پھر جیسی ہمارے پاس فارمز آ جائیں گے تو فارمز کے اس پلیٹ فارم پہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے اور تاکہ آپ بروقت جانا اچھی بھوکنگ کروا سکیں انشاءاللہ ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لگئے گا اللہ حافظ